تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کوسن آنسرز فرام دے چپٹر مائی موم اور جو آپ کا دوسرا چپٹر ہے آر ہیلپرز یہ جو آپ کے دو چپٹرز ہیں ان کے ہم کوسن آنسرز ڈسکس کریں گے کمپلیٹ کوسن آنسرز کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم کوسنز کریں گے فرام دے چپٹر مائی موم تو دیکھئے آپ کا جو پہلا کوسن ہے وہ یہاں پہ ہے واتیز یور مادرز نیم تو دیکھیں ہم نے لکھا ہے آپ یہاں پہ اپنی ماں کا نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کی ماں کا نام ہے دوسرا ہے وات ڈاز یور مادر ڈو فار یو یعنی تمہاری ماں تمہارے لیے کیا کرتی ہے تو ہم نے لکھا ہے ہماری ماں کھانا پکاتی ہے وائس مائے کلوڈز میرے کپڑے دوتی ہے ہیلپس می وید بائے ہومورک میرے ہومورک میں ہیلپ کرتی ہے ای ٹی سی ٹھیک ہے اور بھی وغیرہ کام کرتی ہے اس کے بعد ہے لیٹس رائٹ یہاں پہ ہے یعنی ان بلینکس کو فل کیجئے یہ دیئے گئے ورڈز کے ساتھ تو دیکھیں اس طرح سے ہم فل کریں گے تو یہاں پہ آئے گا ہینڈ پرینٹس ٹھیک ہے اس طرح سے آگے چلیے یہاں پہ آئے گا بال تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہے ایکٹیویٹی ٹائم all about mom یہاں پہ ہے کہ paste اور draw your mother's picture یہاں پہ آپ کا اپنے ماں کی picture لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھیں یہاں پہ ہے this is my mom یہاں پہ کیا ہے my mom is dash years old تو یہاں پہ بھی blanks کو fill کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے لکھا ہے my mother is 30 years old ہماری ماں 30 سال کی ہے she likes to eat rogan josh the best thing she cooks is biryani ٹھیک ہے اس طرح سے her favorite color is blue and اس طرح سے آگے ہے we like to play together ہم ایک ساتھ کھیلنا پسند کرتے تو اس طرح سے آپ کے خالجوں کو fill کرنا ہے اوکے اس کے بعد ہے off to the language lab یہ جو ہے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے ٹھیک اس کے بعد ہے let's practice یہ آپ کو practice کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے cry dry fry pry try اوکے یہ آپ کو practice کرنا ہے اوکے اس کے بعد ہے rhyme time یہ ایک rhyme time چھوڑی سی poem ہے یہ ضرور نہیں ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہے join the dots and write the words یہ آپ کو join کر کے خود لکھنا ہے my cry july spike ٹھیک ہے یہ آپ کو join کر کے خود لکھنا ہے پیج لکھنا ہے اوکے آگے پھر یہ ہے یہ بھی آپ کو خود لکھنا ہے اوکے اس کے بعد ہمارا دوسرا chapter our helpers اس کی کوسن آزاز کریں گے یہ جو ہے let's talk اس کی کوسنز ہیں پہلا کوسن ہے what do you want to be when you grow up why یعنی جب آپ بڑے ہوں گے آپ کیا بننا چاہیں گے اور کیوں اوکے تو دیکھیں اس کانسر ہم لکھیں گے i want to be a teacher because teachers help teachers help students to learn how to read write and think critically یعنی ہم teacher بننا چاہیں گے کیونکہ teachers جو ہیں وہ students کو help کرتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لکھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں critically اوکے دوسرا سوال ہے do you remember when someone helped you or when you helped someone یعنی کیا آپ کو یاد ہے کسی نے آپ کی مدد کی یا آپ نے کسی کی مدد کی آپ کو یاد ہے tell your classmates about it تو آپ اپنے classmates کو اس کے بارے میں بتائیے تو دیکھیں اس کا انصر ہے yes ہاں ہمیں یاد ہے once i helped a lady to carry groceries ایک دفعہ میں نے کسی لڑکی کو مدد کی تھی groceries اٹھانے میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لکھا ہے اوکے اس کے بعد ہے let's write write the missing letter جو بھی letter missing ہے اسے آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں image میں اور ہم نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے mason ٹھیک ہے mason تو یہاں پہ کیا missing تھا a تو ہم نے لکھا یہاں پہ a یہاں پہ پورٹر تو o missing تھا یہاں پہ n missing تھا n urc اس طرح سے آگے دیکھئے یہاں پہ پولیس کے لیے p missing تھا یہاں پہ post man کے لیے m missing تھا اور یہاں پہ s missing تھا ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے جو ہے یہاں پہ کیا missing ہے یہاں پہ r اور یہاں پہ کچھ بھی missing نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھئے t a i l o r ہوتا ہے نا تو یہاں پہ کچھ بھی missing نہیں ہے اوکے اس کے بعد دیکھئے fill in the blanks using words from the box یعنی blanks کو fill کیجئے in words کو use کر کے ٹھیک ہے ان blanks کو fill کرنا یعنی یہ کیا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے fill کیا ہے یہ ہے farmer یہ ہے shoe maker یہ ہے hair dresser ٹھیک ہے وال کاٹنے والا اور یہ ہے doctor یہ ہے milkman دودھ والا اور یہ ہے driver ٹھیک ہے اس کے بعد answer these questions ان سوالوں کے جواب دیجئے پہلا سوال ہے who teach you in the school آپ کو سکول میں کون پڑھاتا ہے تو دیکھیں سکانسر اور teachers ہمارے teachers ہمیں پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے who repairs cars یعنی cars کو guardian کو کون ٹھیک کرتا ہے ایک mechanic جو ہے guardian کو ٹھیک کرتا ہے اگلا ہے what does a dentist do یعنی جو dentist ہوتا ہے دانتوں کا doctor وہ کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے دیکھیں dentists treat conditions of our teeth یعنی جو dentist ہوتے ہیں وہ ہمارے دانتوں کی جو تکلیف ہے اسے ٹھیک کرتے ہیں پھورتھ ہے what does a mason do جو mason ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کانسر ہے mason build structures using bricks stone etc جو mason ہوتا ہے وہ عمارت مناتا ہے انٹوں کا استعمال کر پتھروں کا استعمال کر اور وغیرہ چیزوں کا استعمال کر ٹھیک ہے اس کے بعد activity time یہ آپ کو class میں کون ہوں یہ activity ہو گی مطلب آپ کا teacher اٹھائے گا کچھ بچوں کو ٹھیک ہے پھر آپ کو کچھ بول نا ہے اس طرح سے یہ آپ کے class کی activity ہے اس کے بعد آتا ہے grammar in context aruna goes for shopping یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے a اور n کا استعمال کہ 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 آپ a کا استعمال کریں گی کہ پہ n کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے آگے ہم چلتے سیدھا question پر تو یہاں سے آپ کا question شروع ہوتا ہے the underlined words a and and are articles یعنی کہ جو اوپر آپ نے دیکھ نا underlined words تھے کہیں پہ بھی a an ان کو بولتے ہم articles کیا بولتے ہیں articles بولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ اے تب یوز کیا جاتا ہے جب کہیں پہ consonant آئے آپ کو پتا ہے کتنے consonants ہیں 21 تو ان 21 میں سے کسی کا بھی sound آئے تو اے لگائیں گے اگر کہیں پہ ووویل sound آجائے تو an لگائیں ٹھیک ہے اوکے complete the following sentences writing a اور an in the blanks یعنی جہاں پہ آپ کو لگے a وہاں پہ a لگائیے اور جہاں پہ an آئے گا وہاں پہ an لگائیے ان blanks میں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم ان blanks کو fill کیا ہے اے بال آئے گا اوکے کیونکہ بال کا sound consonant کا ہے اس طرح سے یہاں پہ an آئے گا an orange at offee ٹھیک ہے اس طرح سے آگے دیکھ or an apple ٹھیک ہے اس طرح سے آگے آئے گا an amrela an egg and اس طرح سے آئے an ink pot اور آئے گا s student اپن ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد read aloud ان کو جو ہے انچی آواز میں پڑھئیے sight words ٹھیک ہے یہ آپ کو انچی آواز سے پڑھنے ہیں اس کے بعد آگے دیکھیں کیا ہے اس کے بعد سٹار ٹریک اور اس کی کے ساتھ آپ کو چپٹر مکمل اگلا چپٹر آپ کا رین یہ ہم پڑھیں گے اور اس کے question answers اگلی ویڈیو میں کریں گے آپ چینل کو subscribe کر کے رکھئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی notification سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں تب تک کے لئے stay tuned